میری وفات کے بعد موسم سرما کی ایک انتہائی تھٹھرتی شام تھی جب میری وفات ہوئی اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی بیوی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ڈاکٹر نے دمائیں تبدیل کی مگر میں خلاف معمول خموش رہا دوپہر تک حالت اور بگڑ گئی جو بیٹا پاکستان میں تھا وہ ایک تربیتی کورس کے سلسلے میں بیرون ملک تھا چھوٹی بیٹی اور اس کا میاں دونوں یونیسک کے سروے کے لیے کراچی ڈیوٹی پر تھے لاہور والی بیٹی کو میں نے فون نہ کرنے دیا اس کا میاں بے حد مصروف ہے اور بچوں کی وجہ سے خود اس کا آنا بھی مشکل ہے رہے دو لڑکے جو بیرون ملک ہیں انہیں پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی میں اور میری بیوی گھر پر تھے اور ایک ملازم جو شام ڈھلے اپنے گھر چلا جاتا تھا اثر ڈھلنے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ نکاحت کے مارے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے میں نے اپنی پرانی ڈائری نکالی بیوی کو پانس بٹھایا اور اسے رکوم کی تفصیل بتانے لگا جو میں نے مصول کرنا تھی اور جو دوسروں کو ادا کرنا تھی بیوی نے ہلکا سا احتجاج کیا بولی یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے ذرا سا کچھ ہو تو آپ ڈائری نکال کر بیٹھ جاتے ہیں مگر اس کے احتجاج میں پہلے والا یقین نہیں تھا پھر سرج غروب ہو گیا تاریکی اور سجدی دونوں بڑھنے لگی بیوی میرے لیے سو بنانے کے لیے کچن میں گئی اس کی غیر حاضری میں میں نے چند اکھڑی اکھڑی سانسیں نہیں اور میری زندگی کا سرج غروب ہو گیا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ اپنے جسم سے میں باہر نکل رہا ہوں پھر جیسے ہوا میں تیرنے لگا اور چھت کے قریب جا پہنچا بیوی سوپ لے کر آئی تو میں اسے دیکھ رہا تھا ایک لمحے کے لیے اس پر سکتہ تاری ہوا اور پھر وہ دھاڑیں مار کر رونے لگی میں نے بولنے کی کوشش کی مگر یہ عجیب بات تھی کہ میں دیکھ سب کچھ رہا تھا مگر بول کچھ نہیں سکتا تھا لاہور والی بیٹی رات کے پچھلے پہر پہنچ گئی کراچی سے چھوٹی بیٹی اور میاں سب کی فلائٹ لے کر آ گئے تینوں بیٹے بیرونے ملک تھے وہ جلد سے جلد بھی آتے تو دو دن لگ جاتے دوسرے دن اثر کے بعد میری تدفین کر دی گئی شائر، عدیب، صحافی، سیول سرونٹ سب کی نمائندگی اچھی خاصی تھی گاؤں سے بھی تقریباً سبھی لوگ آئے تھے لہب میں میرے اوپر جو سیلیں رکھی گئیں مٹی ان سے گزر کر اندر آ رہی تھی میرے بائیں پاؤں کا انگوٹھا جو زخمی تھا مٹی کے بوجھ سے درد کر رہا تھا پھر ایک عجیب کیفیت تاری ہو گئی شاید فرشتہ آن پہنچے تھے اسی کیفیت میں سوال جواب کا سیشن ہوا یہ کیفیت ختم ہوئی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی چند لمحی ہی گزرے ہیں مگر فرشتوں نے بتایا کہ تمہیں فوت ہوئے پانچ برس بیٹ چکے ہیں پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی وہ بولے ہم تمہیں کچھ عرصہ کے لیے واپس بھیج رہے ہیں تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آوگے گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو پھر اگر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی دے دیں گے ورنہ واپس آ جانا میں نے یہ پیشکش غریمت سمجھی اور ہاں کر دی پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی کی نکڑ پہ کھڑا تھا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنی گھر کی جانب بھڑ رہا تھا راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا جو گھر کے باہر کھڑے تھے انتہائی کمزور لگ رہے تھے خاجہ صاحب بیگم کے ساتھ واک پر نکل رہے تھے میں اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر ٹھٹک گیا یہ کیا میرے نام کی تختی غائب تھی پورچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی وفات سے چند ہفتے پہلے ہی تو خریدی تھی دھچکا سا لگا گاڑی کہاں ہو سکتی ہے بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں تھی تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر تھی دروازہ کھلا تھا میں سب سے پہلے سیڑھییں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا یہ کیا کتابیں تھی نہ علماری رائٹنگ ٹیبل اس کے ساتھ والی مہنگی کرسی سوفا عالی مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھی اور علماری کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھی بے شمار فوٹو آلبم کچھ بھی تو وہاں نہیں تھا مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آئیں دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی کلمی نسخے گلستان سادی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دکھاتا تھا میں پھر مردہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا بلائی منزل کا یہ وسیع و عریز لاؤنج بائیں بائیں کر رہا تھا یہ کیا اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے چکوال سے رنگین پائپوں والے سوت کے بنے ہوئے چار پلنگ مگوا کر اس لاؤنچ میں رکھے تھے شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے وہ بھی غائب تھے نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی میں نے اسے دیکھا پانچ برسوں بعد اتنی تبدیل ہو گئی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں کہ گٹنوں کا درد کیسا ہے ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا دوائے بقائدگی سے میسر آ رہی تھی یا نہیں میں اس کے لیے بقائدگی سے پھل لاتا تھا نجانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں مگر میں بول سکتا تھا نہ وہ مجھے دیکھ سکتی تھی اتنے میں فون کی گھنٹی وجی بیوی بہت دیر تک باتیں کرتی رہی جو اس طویل گفتگو سے میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ بچے مکان کو فروخت کرنا چاہتے ہیں ماں نے مخالفت کی کہ وہ کہاں رہے گی بچے بازد تھے کہ ہمارے پاس رہیں گی میری بیوی کو میری یہ نصیحت یاد آئی ڈیرہ اپنا ہی اچھا لگتا ہے مگر وہ بچوں کی زد کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی تھی بیوی نے خود ہی بیچنے کے لیے کہا تھا اس کے لیے ایک چھوٹی آٹو ہی کافی تھی میں ایک سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو کر سب کو دیکھ رہا تھا ایک ایک بیٹی بیٹے کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی کبھی کبار ہی اببہ مرہوم کا یعنی میرا ذکر آتا وہ بھی سرسری سا ہاں البتہ زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا ذکر کرتی ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا بلائے تھے نا جب میں چھوٹی تھی اسے مت پھینکنا ماں نے جواب میں کہا جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ پھر مجھے سہیلی کے گھر جانا ہے میں شائروں عدیبوں کے اجتماد اور نشستوں میں گیا کہیں اپنا ذکر نہ سنا وہ جو بات بات پر مجھے اردو کا شائر کہا کرتے تھے جیسے مجھے بھول ہی گئے ایک چکر میں نے قبرستان کا لگایا میری قبر کا برا حال تھا گھاس اگی تھی کتمہ پرندوں کے گند سے اٹا ہوا تھا ساتھ والی قبروں کی بھی یہی حالت تھی ایک سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا ذرہ بھر بھی نہیں بیوی یاد کر لیتی ہے تاہم بچے پوتے پوتیاں نواز سے سب بھول چکے تھے عدبی حلقوں کے لیے میں اب تریخ کا حصہ بن چکا تھا دنیا رواں دماں تھی کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی نہ گھر میں نہ باہر نہ تہذیبی حلقوں میں نہ معاشرے میں اور نہ ہی اقتصادی تبدیلیوں میں زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی تھی تبدیلیاں آ رہی تھی ہوائی جہاز کی رفتار تیز ہو گئی تھی دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہیں جانتا تھا فرض کیجئے میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزار میں آ بھی جاتا تو کہیں بھی میرا ویلکم نہ کیا جاتا بچے پریشان ہو جاتے ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پرگرام تھے جن میں اب میری کوئی گنجائش نہ تھی ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی کہہ دیتی کہ تم واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر رہے ہو میں اکیلی بچوں کے ساتھ رہ رہی ہوں بچے اب تمہیں کہاں لے کر سنبھالتے پھریں گے دوست تھوڑے بہت باقی بچے تھے وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل تیہ کر رہے تھے میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ ہوتا نئے لباس میں پرانے پیوند کی طرح جدید بستی میں پرانے مقبرے کی طرح میں نے فرشتوں سے رابطہ کیا اور اپنی آخری خواہش بتا دی میں قبر میں واپس جانا چاہتا ہوں فرشتے مسکرائے ان کی بات بہت مختصر اور جامعہ تھی وہ بولے ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا وہ کبھی بھرا نہیں جا سکے گا مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ خلا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوتا ہمارے دماغوں میں بھی یہی سوچ ہے کہ یہ گھر یہ کاروبار یہ نوکری یہ دنیا کی رونکیں یہ بچوں کی کفالتیں یہ بیوی کی ضرورتیں سب میری وجہ سے ہیں اگر میں نہ رہا تو دنیا کی گردش رک جائے گی